تو ہم نے میں نے اور عمروی خان نے ان کی تصاویر لینے کی کوشش کی جب یہ ووٹ کیلئے کڑے ہوئے تو آتوں میں ایک اغذ اٹھا کے انہوں نے اس طرح رکھ لیا تاکہ اپنے چہرے چھپا سکے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ میں بتا دوں ان لوگوں نے ہمیں بھی معمو بنایا السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پہلے خبر ڈال دیتے تھے کہ جناب فلاں کا بچہ اٹھا لیا فلاں کا یہ اٹھا لیا یہ ساری جو ہیں میری بگت ہوتی تھی کوئی اٹھانا مٹھانا نہیں ہوتا تھا صرف پیسوں پہ یہ بکے ہیں کیونکہ اگر زبردست ہی کرتے تو دنیا تھی اور ان لوگوں نے یہ اٹھائے جانے کو جواز بنایا ہے اور جو آجائینی ترمیم ہوئی ہے اس میں برسل گوڑ صاحب کی تقریب جو ہیں وہ سیرا سے سر یہ بتائیں خواجہ حاصل صاحب نے یہ بات کی ہے خواجہ حاصل نے یہ بات پیئے کہ جتنے بھی جو ارکان تھے ماشاءاللہ آپ شکر مزید کے قدیب نے سر خواجہ حاصل نے بات کیا کہ جو جو چار ارکان آئے تھے یہ ازاد ارکان اسمبلی ہیں ہم سب دیکھیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے تو فیل ہم بے نشان ہو گئے تھے بلے کا نشان ہم سے چھن گیا تو میں خود بھی ازاد پاس ہوا ہوں میں مطلب یہ بلہ تھا نہیں ہمارے پاس تو ہم سب انڈیپنڈنٹ پاس ہوئے ہیں تو اب یہ ان کو سوٹ کرتا ہے مبارک باجہ وڑ کے لوگوں کو ایک بات بتا دوں میں آیا تھا باجہ وڑ کے لوگوں آپ کے پاس جب کمپینڈ ہو رہی تھی خان کے نام پہ اس مبارک جیب نے آپ سے وڑ لیا اور انہوں نے پھورے باجہ وڑ کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیا ہے پیسو پہ کم از کم نبیتا یہ پارٹی کے جو زوری نہیں تھی سر کے کہا جا رہا تھا کہ سارے لوگ کے پی میں رہے رہے ہیں بے غیرتی کا کوئی علاج نہیں ہے زین کریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے زین کریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے اور ان کی جنب سے کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں وہ کسی اور جگہ پہ ہیں اور ان کا نام استعمال بات یہ ہے کہ کسی کو کسی نے روکا نہیں تھا جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے ہی نہیں کر رہے تھے فون ہی نہیں اٹین کر رہے تھے ان کی بیگم کو جب اٹھایا گیا تو پانچ منٹ کے اندر جو ہیں ان کی سسٹر نے جو ہیں ٹویٹ چلا دی اس کا چار تین تک پتہ نہیں چلا لیکن زین کریشی صاحب جو ہیں اس حوالے سے یہ تمام ایک طرف اور زین کریشی کی بات ہمیں سب کو پریشان کر رہی ہے جب تک ہم اس سے ملے نہ اس کا موقف نہ سنیں شواید جو ہیں اس کے خلاف جا رہی ہے ان کا کیا کرنا ہے آپ جو منعرف ہو چکے ہیں منعرف جو ہو چکے ہیں قانون اورائین کہتا ہے یہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے اور مزی کی بات بتا دو آپ کو بھی ایکسس ہوئے آپ بھی ایکسس ہوئے سر آپ نے کہا سب کی ایکسس یہ مجھے بھی انہوں نے اپروچ کیا کسی آہ ذریعے کے اور بولی لگانے کی کوشش کی کتنی ایکسس افر کہتا ہے لیکن ایک بلین جو ہیں انہوں نے کہا تا جی یہ سب کو ہم نے افر کیے لہذا پیسے جو ہیں یہ ضمیر فروش کیے اور یہ انہوں نے شاید ہی کسی کو اپروچ نہ کیا ہو ہم سب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسا تھا نہیں شاید ہی کوئی ایکسپشن ہوگا مروت صاحب آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں آپ ان مسائل سے نہیں گزرے جن سے وہ لوگ گزر رہے ہیں تو آپ ان سے ملے بغیر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جو چند لوگ تو چلو یہاں پہ سامنے آگے ہیں میرے کوئی تعلقات نہیں ہے میں وکیل ہوں لہذا مجھے کیسے تعلقات رکھنے کی ضرورتی نہیں ہے ایک منٹر کوئی تبنگ سبنگ نہیں ہے بات سنیں یہ لوگ جب قیادت دریفتار تھی ان سب کا میں وکیل رہا ہوں نینٹی پرسنٹ لیڈرشپ کا ادھر سے جو ہیں بھائی لوگ نکل جاتے تھے پیچھے میں داخل ہو جاتا تھا تو لہذا ان تمام اتکندوں سے میں اچھی طرح واقف ہو مروت صاحب یہ کہیے گا کہ آئندہ کا پی ٹی اے کے لائے عمل کیا ہونے جا رہا ہے کنسٹیوشنل منسکیوں کو لے کر جو آپ کے ادرادات ان کا کیا ہوگا کیا امینڈمنٹ یہ کہیں چیلنج کریں گے چونکہ اب آپ کے پاس بناہر کوئی آپسن نظر نہیں آنا ایک بات میں بتا دوں بریسٹر گوھر صاحب کی تقریر کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں آج جس انداز میں ان کی تقریر سننے کے بعد مجھے یہ آئینی امینڈمنٹ بری لگی ہے بریسٹر صاحب کے پرانے لیڈر میں بڑی کوشش کی ہے بلاول بٹو صاحب نے آئینی ترمیم بلاول بٹو نے دو تین باتیں میں مطلب مخالفین کی بھی اگر اچھی ہو بلاول بٹو نے آج جو تقریر کی ہیں کمال کی تقریر کی ہے بڑے ہی منطق سے تاریخی حوالے دے کے اس نے باتیں کی ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کیلئے اس کی تقریر بڑی ہی سیر آثر ہیں لیکن بلاول بٹو صاحب جو ہیں اس کی جو گزشتہ دو آیام میں جو اسٹیٹمنٹ آئے تھے وہ بڑے افرینڈنگ تھے دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو آج تقریر کی ہے میں نے بڑے غور سے سنی کیا فساد و بلاغت ہیں اس کی زبان میں ماشاءاللہ یہ داد بھی یہ بغیر آدمی نہیں رہ سکتا ہے خواج آصف کے بارے میں کیا کہیں گے یار پہلے وہ ایک بات تو مکمل ہونے تھا نا تم پرسنوں میں کہتے ہیں بڑواندہ ہے تم بڑواندے بہت زیادہ ہو بڑواندہ جو ہے نا جلدباز کو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کوئی غلط بات میں نے کبھی کسی کو غلط بات کہی ماشاءاللہ یہ جو مولانا صاحب نے آج تقریر کی ہے بڑی کمال کی تقریر کی ہے اصولی اختلافات اپنی جگہ لیکن یہ جو امینڈمنٹ ہیں یہ گرچہ پاکستان تحریک انصاف اصولی طور پہ مقف ہمارا یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت بنا کے انہوں نے سپریم کورڈ کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اور بقیہ جو تھی ملٹری کورڈز والی باتیں آرٹیکل آٹ کی امینڈمنٹ والی باتیں آرٹیکل سکسٹی تری کی امینڈمنٹ والی باتیں وہ بڑی زہریلی گوتی اور آز جو ہیں جس انداز میں یہ لوگوں کو آغواہ کھر کے یا خرید کے جو امینڈمنٹ پاس کرانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بڑا ڈسپیکیابل ہے یہ اس سے ایوان کی بے توقیری ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو آج تقریر کی ہیں یہ بھی سوٹ خواج عاصب صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا یہ آٹھ ہنربل جج ساہبان جو ہیں سپریم کورٹ جن سب کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان کے کیا کوئی سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں منصور علی شاہ جیسے آدمی جو ابیشہ بھائی بگ گیا ہے اس کی کیا مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں اور جسر سائشہ کی دیمارکس کہ بھئی آپ یہ چھوڑیں کہ بیٹی آئی کوئی سیٹیں ملے یا نہیں ملے نون والے اور جی یو آئی والے اور ایم کی ایم والے یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں ملے کوئی جواب ہے کسی کے پاس تو لہٰذا یہ جج ساہبان جو ہیں ان کے خلاف خواج عاصف صاحب نے گینگ اپ کا ایک لفظ استعمال کیا ہماری عدلیہ بے شک ماضی میں ان کا بھی کوئی درخشہ مستقی یہ ماضی نہیں ہے ہمیشہ کبھی جسٹس منیر کی شکل میں آئے کبھی جسٹس ڈوگر کی شکل میں آئے کبھی افتخار چودری جیسے ملون کی شکل میں آئے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین سوشل میڈیا پر کافی ساری پوست ہیں زین قریشی کے حوالے سے کہ زین قریشی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بغاوت کر گیا جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں فیملی میمبرز اور پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ تین چار دن سے زین قریشی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس حوالے سے پارٹی میں بڑی تشریح چال رہی تھی کہ زین قریشی صاحب بھی حکومتی بینچ کا حصہ بن گئے اور حکومت کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم پاس کرنے گے آخر کار وہی ہوا کچھ سینئر صحافیوں نے بتایا کہ زین قریشی صاحب اس وقت اسمبلی میں موجود تھے حکومت کے ساتھ جب یہ آئینی ترمیم قبل پیش کیا جا رہا تھا اور زین قریشی صاحب اور اس کے علاوہ باقی صاحب حکومت کا ساتھ تھے تو لوٹا اب پاکستان طریقہ انصاف کی آفیشل ویب سائٹ پر انہوں نے کچھ لسٹ جاری کیا جنہوں نے مطلب ضمیر کا صدق یا خان کی پیٹ میں خنجر گمپا ابھی تک اس میں زین قریشی صاحب کا نام نہیں آیا مگر باقی اس کے علاوہ پانچ نیچنل اسمبلی میں اور دو سینٹ میں پاکستان طریقہ انصاف نے بتایا کہ انہوں نے خانج صاحب کے ساتھ اگرداری کیا ہے ناظرین اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اجہار کمیٹس میں کیجئے مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ